موسیقی موسیقی سجاباد کی گیرہ سالہ سادیا کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش زیادتی کے بعد کیا گیا قتل اور دیا گیا رنگ خودکشی کا سادیا کے قزن سکلین نے کیا اقرار جن اور اسامہ کا تھا اس پوری واردات میں کیا کردار اور سگی ماں اپنی ہی بیٹی کے قاتلوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کروانا چاہتی یہ سب کو جانیں گے آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون ناظرین بستی جھوک والا شجاباد میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں واقعہ پیش آتا ہے بارہ ستمبر کو صبح صبح جب سادیا نامی لڑکی کو قتل کرنے کے بعد اسے لٹکا دیا جاتا ہے اور اسے خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے ایک ماہ اسی سلسلے میں ہی گزر گیا اب ایک ماہ سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے اس طرح کی جترے کیسز ہوتے ہیں اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں جو مقتول یا مقتولہ کے گھر والے ہوتے ہیں والدہ ہوتے ہیں والد ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ درد رکھتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ان کو سزا دلوائی جائے لیکن یہاں پر سلسلہ تھوڑا مختلف ہے جو اس بچی کی والدہ ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس قتل کو جو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا جس کو کہ اس کو قتل قرار دیا جائے پولیس کی طرف سے اور پولیس جو ہے ملزمان کو پکڑے اس حوالے سے جو مدعی مقدمہ ہیں وہ والدہ کی بجائے کیونکہ والد اس بچی کے حیات نہیں ہیں والدہ کی بجائے اس کے مامو بنے مامو کے گھر میں موجود ہیں جو اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں جو اس حوالے سے بھاگ دوڑ کرتے رہے اور ملزم تک پہنچے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سفدر علی صاحب جو کہ مقتولہ سادیہ کے مامو ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے مجھے یہ بتائیں پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے بارہ ستمبر کو صبح کا وقت ہے اس وقت گھر میں آپ کی بہن کے گھر میں کون کون موجود تھا کیسے واقعہ پیش آتا ہے یہ اس کے گھر کوئی حجود نہیں دیا کل ہا تھا کل ہی آئی چھوئے رہا آسا گئے موقع دے سکرائن بھاگ گئے کانتراب دے بھاج گئے آسا والا اکلایت لائن تلے جناب پر ہاتھ بتاہ لے جا گئے جناب پر ہاتھ بتاہ لے جا گئے وہ فوت ہو گئے بچی پہلے فوت ہو گئے تھی بچی پہلے فوت ہو گئے تھی آپ موقع پر پہنچے دیں والا اس کی گھر میں نہیں تھی آپ کی بہن جو ہے آپ سے بڑی ہے آہا میں گئے بڑی ہے صورت آلی آئی جیلیہ سے موقع دے پہنچے ہیں وہ پہلے جناب پر چالے چلے گئے آچھا باپسی جیلیہ ہیں انہیں ایک ایسا کاروائی نہیں کرنا چاہتے مذہب عدستی میرے لڑپن جیڑا لڑتے نے مذہب عدستی چاہے اتھا کنما آدھے وان فائدہ کال کتی ہے پولیس آئیے موقع دی تھا انہیں اپنے سارا کاروائی کتی ہے والا یہ نایزا چاہتے زب عدستی ہے اے ایس بی چاہ گئے وہ دا وہ نا چاندہ پیا ہائی محمد ابراد نا چاندہ آئی دو دن کی بھینڈ فرد نا چاندہ آئی آچھا او کیا لگ دیں توڑی بھینڈ دے ایک میں دی بھینڈ دا دیئے بیاو دیرزا پوترے بھتری جائے دیرزا پوترے اچھا وہ کینی طرح رولا کرنے جیل پر پہنچ ماتم کر رہے تھے والا اندھے پہ زیادتی آگئی ہے کتلی آگئے والا جی لے ایف ایر کٹا ہی تھے وہ ادن نام ملوم ایف ایر کڑا ہو اچھا نام ذات نہ کر رہا ہو صحیح جیسے ہی اس سارے واقعے کی سانیے کی ریپورٹنگ ہوتی ہے پولیس موقعے پر پہنچتی ہے اور موقعے کی صورتحال بھی ہم نے دیکھی ہے کیونکہ وہاں کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں وہاں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں پولیس کو اندر آنے سے یا کاروائی کرنے سے روکا جا رہا ہے موقعے پر کیا ہوا تھا اور اس وقت پولیس نے جب مقتولہ سادیا کی والدہ کا بیان لیا تو انہوں نے اس قتل کا ذمہ دار کسے ٹھیرایا تھا اور اس واقعے سے کچھ روز قبل کیا جھگڑا ہوا تھا کیا سکلین پہلے بھی سادیا کے گھر آ کر اسے تنگ کرتا تھا جو کاروائی ہوئی ہے جس طرح سے قتل کیا گیا ہے کیا لگتا ہے یہ ایک بندے کا کام ہے ایک سے زیادہ کا کام ہے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں دیکھیں بھی جب ہم گئے نا وہاں ہمیں پتا چلا کہ بچی کو کتا کر کے وہ بھاگ گیا ہے تو ہم اس کی لاش لینے گئے ہیں ہم بات کرنے گئے ہیں جب ہم وہاں لاش لینے گئے ہیں تو اس کا جو بھائی تھا سویل اور جو اس کی رشتہ دار تھے وہ ہم سے لڑنے لگ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھانے دے رہے ہیں وہ اس کو اسی وقت گسل دے رہے تھے تاکہ جلتی جلتی ہم آملے کو یہ فینش کریں لیکن ہمارے بھائی سارے بڑے سارے کٹھے گئے حوام نے بات کی لیکن وہ پھر بھی نہیں دے رہے تھے لیکن کسی طرح وہ مان گئے مانے کیا بلکہ والدہ کی کیا کنیشن تھی اس وقت ذات تھی والدہ بھی ساتھ تھی اس کا بھائی بھی ساتھ تھا اس کی بہن بھی ساتھ تھی ایک بہن نہیں تھی وہ شوجہ بات تھی وہ پولیس میں ہے لڑکا اس کے ساتھ ہم سے شادی ہوئی ہے یہ سارے ایک ہی پہلے پہلے اس کی والدہ بھی مان گئے وہ ہمیں خود لے کے گئے ہم تو یہاں کھڑے کو قتل کر دیا گیا اس کے سامنے اس کی لاش ہے وہ تو ظاہر ہے اس وقت لیکن بعد میں جب ہم وہاں سے لے کے آئے تو وہاں ماری لڑائی ہوئی تھوڑی بات انہوں نے ہمارے بندوں کو بھی مارا یہ بھی ہوا وہاں سے ہم لے کے آئے اس کی ماں بھی تھی بھائی بھی تھے بہن بھی ساتھ تھی پولیس آگئی اس پی ملک سنگار صاحب ہے انہوں نے وہاں پوچھا ان کی امی سے پوچھا بھائی سے پوچھا وہ سب را دی تھے کہ ہمارا سکلین قاتل ہے اسامہ کا اس ٹائم کوئی ذکر نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اچھا جب وہ وہاں بیان لیا سب کب بتایا انہوں نے پولیس کو بھی یہی ریکارڈ کر رہے اس کی امی نے اس کے بھائی نے بہنوں نے کہ ہمارا قاتل وہی ہے وہ ہمیں پہلے بھی دھمکیاں دے رہا تھا یہ اس کی امی نے بولا ہے ریکارڈنگ تھی اس کے بھائی نے بولا ہے سب نے بولا ہے پہلے اس کا بھائی نہیں مار رہا تھا پھر اس کی بڑی بہن آگئے اس سے پہلے وہی جو بتا رہے ہیں کہ اس سے کچھ دن پہلے مہینہ پہلے دو مہینہ کوئی اس طرح کی کاربائی کوئی پہلے ہوئی تھی جس کے اوپر کوئی پنچاہد بیٹھی تھی جو کہ اف ای آر میں جو کہ لکھا بھی ہوئی ہم نے سننا تھا اس کی امی خود کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی یہ ہمارے گھر آتا تھا اس کی امی یہ مطلب آتا تھا یہ کام پہ چلی جاتی تھی گھار وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو اس کی بیٹی نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر آتا ہے ہمیں ایسے سے باتیں کرتے ہیں تو اس کی امی نے اس کے اببو کو کہا سکلین کے اببو کو کہ آپ کے بیٹے ایسے سے کر رہے ہیں آپ اس کو روکو یہ کتل تھا یا خودکشی والدہ کا اپنے بھائیوں سے تھا کیا اختلاف اور پولیس نے والدہ کو مدائی کیوں نہیں بنایا مقتولہ سادیا کی والدہ اپنی بیٹی کے قاتلوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں چاہتی اصل حقائق کیا تھے کیا یہ قتل غیرت میں آ کر کیا گیا ناظرین بارہ ستمبر کا یہ افسوسناک واقعہ ہے گیرہ سال کی سادیا شوجہ باد کی ریائشی جس کی لاش ملتی ہے پھندہ لگا ہوا اس کے اپنے گھر سے اس کے اپنے کمرے سے قاتل کون تھا اس حوالے سے پولیس نے کیا کیا موقع کیا بتا رہا تھا عبد المصور ہمارے ساتھ موجود ہیں شوجہ باد سے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا چیز نے سامنے آئی تھی جی بلکل پہلے تو یہ اس چیز میں سب سے پہلے چیز سامنے آئی تھی کہ ایک اطلاع ملی کہ خاکی پنجانی کے علاقے کے اندر ایک لڑکی کی لاش پھندہ لگی ہوئی راش ملی ہے جس کے اندر حقائق کو تلاش کرنے کے لیے معاملات کو دیکھنے کے لیے پولیس کو کال کی گئی ون فائی پہ کال آئی ون فائی پہ جب کال آئی تو پولیس اس کے حوالے سے گئی جب تک ان کے والدین اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جلال پور بھی لے کے گئے ہوئے تھے اور جلال پور لے کے جو گئے ہیں اس کی طبیعت کو ادھر سے اس کو ڈیڈ ثابت ہونے کے بعد اس سے کافی چائر چیزیں سامنے آتی ہیں جو چیز سامنے آتی ہے سب سے پہلے کہ وہ قتل ہی سامنے آتا ہے وہ قتل سامنے اس صورت میں آتا ہے کہ جب والدہ گھر پہ نہیں ہے وہ اس کو اپنے ہی آپ کو پھندہ کیسے لگا سکتی ہے کافی ہائٹ پہ تھی وہ گارڈر جو ہے نو اس کا فاصلہ کافی زیادہ ہے اور اس کے اندر اس کا قد نہیں ہے کہ وہ پر جا سکے اور اب یہ قتل اس وجہ سے بھی ہمیں اس ٹائم ہی موقع پر شک ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ علاقہ مقیم کہنے لگے ہماری عزت کا سوال ہے ہم نہیں لے کے جانے دیں گے والدہ سے زیادہ جو اس کے قزن تھے جو ان کے چچا کے ذات بھائی تھے یعنی والد کی طرف سے جو قزن ہیں وہ تمام کاروائی نہیں کروانا چاہتے تھے پولیس وہاں پر پہنچی ہے والدہ نے اس وقت تو پولیس کا ساتھ دیا ہے وہ اس وقت تو کاروائی کروانا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد اس کے ایک دو دن کے بعد کیا ہوا ایسا کہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ والدہ بالکل خلاف ہے اس حوالے سے کہ کاروائی نہ کی جائے اس کے اندر یہ چیز بھی سب سے زیادہ آئی ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے اس کے مامو ان کو ادھر سے اس کی لاش کو لے کے آیا اور اپنے مامو کے گھر سے اس کی لاش کو بھی تدفین کروایا گیا اور اس کے اندر سارا معاملات اس کے مامو کے گھر سے ہو رہے ہیں اب ان چیزوں کو جب مدے نظر رکھتے ہیں تو پھر پولیس نے بھی جب مدائی بنانے لگایا ہے پولیس نے مدائیت کے لیے کہا ہے تو اس ٹائم اس کے قزن کہتے ہیں کہ ہمیں مدائیت بنا جائے جب کہ پہلے تو آپ کاروائی کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر آپ کو کسی لیے مدائیت بنایا جائے پولیس نے اس وقت سے کہا تو پھر اس کے بعد اس کے مامو مدائی بنے والدہ پہلے جو کاروائی کروانا چاہتی تھی اب اپنی بچی کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں چاہتی اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے ابھی تک تو جو سلسل کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ نظر آ رہی ہے کہ میری ایک بچی تو اس دنیا سے جا چکی ہے اجڑ گئی ہے میری تین بچیاں اور کا گھر اجڑتا ہے اگر ایک کے اوپر کاروائی ہوتی ہے تو اگر جو انہوں نے نامزد ملزم ایک مامو نے نومینیڈ کیا ہے سکلین کو اس کے کزنوں کے گھر اور اس کے سکلین کے ساتھ بھی اس کی دیور کا بیٹا ہے دیور کا بیٹا ہے اور اس کی سکلین کی ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہوا ہوا ہے اس کا بہنوں ہی بننا ہے اس لڑکی جس کی ڈیتھ جو مقتولہ ہے اس کے ساتھ اب اس کے اندر سکلین کا اقرار اقرار ہے جرم جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا ایویڈنس ہے اور جو پولیس نے اس کے ساتھ اس کو ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے پولیس نے اس کے اقراری بیان کو بھی دیکھا ہے ملزم خود ہی یہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے ہی قتل کیا اور جو وہ بیان دے رہا ہے اس کے مطابق وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک اور شخص جو تیسرا شخص ہے اس کے ساتھ اس لڑکی کے تعلقات تھے کیا وہ بچی گہرہ سال کی ہے کیا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا کوئی چیز سامنے آئی ہے اہل علاقہ کے مطابق اہل علاقہ کے مطابق بھی اس چیز کے کوئی سامنے نہیں آئے کہ کوئی اس طرح کی چیز سابند نہیں ہوئی اب دوسری اس میں ایک اور چیز وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا ہے اب بلکل مسجد ہے مسجد اور ان کا گھر ایک ہی دیوار ہے ایک ساتھ دیوار ہے اور ان کے دیوار کے ساتھ دیوار ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ لڑکی کھڑی لیے تو کھڑے ہونے کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق ہے کوئی بھی کھڑا ہو کے بات بھی پوچھ سکتا ہے اب اس چیز کو بنا پہ اسی شک کی بنیاد پہ بنا پہ اسامہ کا بھی پولیس نے ڈین اے کروایا ہے جبکہ ڈین اے کے اب اس چیز میں مامو یہ صحیح کہتا ہے کہ مامو کا موقع بلکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ بچی کے ساتھ زیادتی سکلین نے نہیں کی اسامہ نے کی ہے تو ہمارے لئے تو وہ بھی مجرم ہے ہم تو نہ اسامہ کو بچانا جاتے ہیں نہ ہم سکلین کو بچانا جاتے ہیں کائک کی کھوج میں ٹیم مجرم کو نجائے وقوع پر جانے کا فیصلہ کیا وہاں پہنچ کر اہلِ علاقہ سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد مقتولہ سادیا کی بہن سے سامنا ہوا جو کہ پولیس کے روئے سے سخت نالا تھی اور ہماری ٹیم پر بھی اپنے غصے کا اظہار کیا اور پولیس پر کیا کیا الزامات لگاتی رہی اس وقت ہم اسی جائے وقوع پر موجود ہیں میرے پیچھے وہی گھر ہے اس کو کنڈا لگا ہوا ہے دروازے بند ہیں تمام گھر والے جا چکے ہیں یہاں سے اور جو اردگرد رہتے تھے رشتے دار جو باقی ہیں وہ بھی جا چکے ہیں نہیں وہ ایدھری ہیں وہ اتھائی ہیں ہے بچے ناشہرہ ہیں ہے گھер باند دے باند دے کیونی دے بت چکے ہیں ہیے جن ہے بودہ ڈھین باقیہ تھا ہاں ہوت tête یہ نے باقیہ تھے جی تھقریبہ نے کوئی سایٹھے بارہ ہ体 کیاٹھیں ہے اچھا ہے کہ گھر ٹھین نہیں کی میں پتہ لگے researched شخص رشتہ دار ہیں والدہ صاحب آئی ہے خوت اکھا کرتا اگوہ میں نے کامتیا کھڑا اندر آیا ہے اندر آیا ہے جلے میں آیا ہے ملوم تھے میں آنکھ پٹی ہے ملوم تھے ملوم تھے ملوم تھے ملوم تھے ملوم تھے ملوم تھے والدہ صاحب آئی کھڑا اگر میں شرح کیا 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 آپ گاہ کرتے ہوئے ملوت ہے ملوم تھے ملوم تھے ملوم تھے والدہ صاحب آئی اور آپ سارا کیا 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 جے جو للا لائے فرمانے جلال واسکر آئی ہے چاہ رہے ہیں ملوم تھے خود گوہ پتہ ہوئے گی سا ہائی کوئنا کہنا ہائی انہیں کیا آکے پہوتی گی انہیں گے پہوتی گی کوئی تپر رکھیں ایک کمرہ گھڑے یہ کچھا کمرہ ہے یہ وہ گھر ہے جائے وکوہ جہاں پر اے آئی کمرہ یہ ہے جائے وکوہ وہ کمرہ جہاں پر یہ واقعہ یہ سانیہ پیش آیا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اور اسی کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی اور اسے لٹکا دیا گیا ایک سو کہ واقع ہے ایسے کیا آکسو ساڑی کوئی سون سیدھا سو کو جا آکسو یہ ماستی ہی آئی ہے کہ تو اڈی سونو وکا پچھاؤں ایسے سیڈو ہے تو اکم نے اپنے کمرہ جاں رہے تھا ایسے تو اوے آئی ہے کہ ایسا تھا واقع تھا ہے ایسے اگر نہیں گال کرنا چاہتے تو ایسا نہیں گن گن کر رہے گال کرنا چاہتے ہیں اگر ساڑی سونی بھنجے تھا میری بہین ساڑی سونی بنجے تھا سپاہیہ ویڈے ہیں۔ کاتل کو زہر ہیں۔ سپاہیہ ویڈے ہیں۔ آخر کیوں؟ ساڑا کوئی کہہ نہیں ہے تو خدا زیوہ۔ اگر کوئی ساڑی حمایت کرے تو وہاں کو ڈھکوہ دے ہیں۔ کیوں ڈھکوہ دے ہیں؟ کیا رہی ہے؟ اسا غریب ہے۔ ساڑا کوئی ساڑا کہہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ کاتل توکو کیا لگتے ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اسامہ اندھے بھراو ابو بکر، وہ آجڈا پڑا ہے، ایک لیٹھے ہیں۔ میں کیا لیا۔ وہ اپنے بھارٹ اور ہیتے ہیں؟ کیا لیا؟ میں ہوا لیا پڑا ہے۔ اسی اپنی بھارٹ۔ کاتل کوئی فرامہ دے ہیں۔ اسی اپنی دے ہیں۔ آپ اپنی بھارٹ کر آئی، لیا پہلے داعیں۔ جیسے بھارٹ کہہ ہیں پڑا؟ خود موجود ہے۔ جیسے بھارٹ چیزئے ہیں۔ کچھ جو اسے دا گیا۔ مجھے تے جاہوب ہے، پانی براہ واس تھے نل کے تو ہمارے کی سارے نل کا خراب ہیڈے کوئی نہ آدھا رہے ہیں اچھا والوی انہی باز آئے بہن چھوٹی ہے توڑی بلکل چھوٹی ہے یارہ سال دی ہے ہون این ٹائم ساری کاروائی تھی اندھی پہئی ہے کوئی کاروائی تھی نہیں پہئی میں وہ پوچھ دا بیا جاڑی پولیس کیتی کھڑی ہے پولیس کون کیتی کھڑی ہے پولیس سنی ہے ساڑی پولیس ساکو دھم کیا دیتی ہیں ساکو چھاٹا مارا رہے ہیں صاڑے ہوتے بات تمیزی کیتی نے پولیس والے پولیس والے ہیں سنگار انفیکٹر انہیں نے کیتے ہیں ہاں انہیں نے کیتے ہیں بیاں کون کیتی ہے ساڑی امی دی ایسا دو بینی آسے ساڑا بیرا آئی ساکو مارا رہا ستہوٹھے ہیں کیوں اٹھین اگر انہیں دی دی بین مہی پیو ہے تو کنہ نریفتا ہے صحیح امی کو دھمکے رہتے ہیں تو خود قتل کر رہا ہی بیٹھے ہیں کلین بھی یہ گال کریں کہ انہیں ہی قتل کی تے انہیں مارے وہ غلط ہے تو اسے کلین کو پریشہ رہتے ہیں دماغی ڈپریشن ڈیتے ہیں وہ آنکھوں سے کوئی گال کہہ نہیں اسے کلین کہہ نہیں ہے میں خود ہوں کو سجے بات ہوئے اندر رہتے ہیں وہ ہائی کہنا موجود وہ چلے آگے میں باتے چاہیے میری بہن ٹھیک آئی گھار آئی میں انہوں نے بیٹھی رہ گیا پھر انہوں نے یہ واقعہ نہیں کیتا وہ کیوں آدھا پھر مارت پریشن ڈیتے ہیں تو اپنی مار پریشن ڈیتے ہیں یہ زبردستی اکوایا بیندہ پھر قتل کو گمراہ کی تا بیندے جب تک اسے انہوں نے سزا کہنا ساکھ سکون کہنا تھی تو ساں گئے ہو کوئی اگاں آبان کے کوئی درخواست دیتی ہے ساں سیٹیوں کو درخواست دیتی ہے ان دیتے کوئی کاروائی نہیں تھا ہی کیوں نہیں تھا ہی ساں گریب ہیں آئی ساں گریب ہیں پہ poor ч'teں پہنو تا bundی پہ فکشن اسی باس در دو گی آہ PM پولیس طوالcen نہیں سندیreek ساں ساں گریب ہیں ساںEvet ساں کہنا چاں جتیم بھتری جائے شدار اولצا ہے بیجائی بیہ ہے کہیں نہیں سادی سنی وہ بے قصور ہے سادہ بھتری جا کہنا آئی اساں وینیا پیاں سے جوار لا پڑا سندیٹ ہے تری بینی کچھ آتے وہ ہائی گینہ آئی تھا حملے کے حقائق کو جانے کے لیے ہم موکے پر بھی پہنچے جہاں پر یہ واردات کی گئی جو سادیہ کا گیرہ سالہ سادیہ کا اپنا گھر تھا جہاں پر یہ واردات رچائی گئی اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو سادیہ کی بہن ہے وہ اپنا بیان دے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سکلین کو بھسایا جا رہا ہے جبکہ سکلین اصل قاتل نہیں ہے کیا چیزیں کیا حقائق ہیں کیا لگتا ہے اس کے بیان سے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے سارا کچھ بلکل جیسے کہ اس کی بہن کہہ رہی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو پورا ہی کیس ہی ڈیفرنٹ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے جب بھی ہم اس حوالے سے کیس کی حوالے سے پولیس سے بات کرتے ہیں پولیس کہتے ہیں اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں کچھ چیزیں مثال کے طور پر وہ ٹیکنیکل چیز کو چار چیزوں کو شک کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سکلین کے حوالے سے بات کی تو سکلین کے اوپر ایک مسجد کے اوپر تحریر بھی لکھو لکھی گئی ہے کہ جی مجھے قتل کر رہا ہے یا فلان کر رہا ہے اب یہ چیزیں بھی تھوڑے سے مشکوک ہی جاتی ہیں کہ سکلین کے حوالے سے ہیں یہ سکلین کو پسایا ہی جا رہا ہے اب دوسری چیز جو سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جو پہلا سب سے پہلا ماں کا بیان ہے وہ یہ سکلین کے حوالے سے یہ تھا کہ میرے بیٹی کو سکلین نے مار دیا پھر اس کے بعد وہ تین دن کے بعد وہ جو بدل رہی ہے وہ پریشر آ رہا ہے یا وہ جو بھی اس کے پر اپنی بچیوں کا مستقبل کے بارے سکلین قتل ہونے والی بچی کا چچا کا بیٹا ہے اس وجہ سے معاملات جو ہیں آپس میں کافی گمبیر ہیں وہ یہ مان رہا ہے لیکن جو والدہ ہے اس بچی کی سادیا کی والدہ ہے وہ اور گھر والے ہیں اس کی بہن بھی انکاری ہے کہ وہ ہمارا قاتل نہیں ہے اسامہ کون ہے اور اس کی طرف پولیس نے اتنا دھیان کیوں نہیں دیا پولیس نے اس کو زیر تفتیش بھی رکھا ہے لیکن اس وقت وہ آزاد ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے پولیس کی حوالے سے اس کے حوالے سے اس کے والدین کا ایک صاف محقف سامنے آیا ہوا ہے ان کے والدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا اسامہ اس کے اندر ملوث ہے تم اس کو کہیں بچانے کی کوشش سکلین نے پولیس کی حراست میں اپنا کیا بیان ریکارڈ کرایا اگر سکلین اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ قتل اس نے ہی کیا تو سادیا کی والدہ اس کو بچانا کیوں چاہتی ہے میرے نامہ مسکلین ہے محمد باکشے میڈکوں میں رہی ہے میری بستی نوشہ رہے موضہ کھا کی پنجان گے میں اپڑی ایک کزن دا کرتل کی تے وہ چھوارنل کھڑی آئی تے غیرت جات میں آنگا کرتل کی تے والمیں شوڑے بات دے ہیں کیڑے چھوڑاں کھڑی آئی ہے سامنل کھڑی آئی ہے کیا کر دی کھڑی آئی ہے چیلے میں نے ٹیون کو لے کوش گنا کر دی کھڑی آئی ہے مسجد ہے پہلے بھی ایک دوسرے مل دیں کوڑی مل دیں پہلے ہوں لڑکی نیڈا سے آئی کے پاندہ ملے سے پاندہ ملاقات ہے جی ہے اسے غیرتو قدر بیتا ہے جی ہے کیوں میں قدر بیتا ہے پہلے گلہ دبایا ہے پھر ہوں لڑکا آ رہی تھا پہلے آدم کیوں میں لڑکا آ ساڑا سامنل پہلے ہوں کپڑا بت دیتے والوں کو چاہتوں دے کی تے کپڑا کے چلے آئی ہے کپڑا کے چادر پہ یہی کھڑڑے ہیں دی آہر یہ دانے دھرو جاتا ہے کپڑا انہیں نام آئے کاندہ بندہ آئے تو کیوں میں لڑکی چکے ہیں گا رستا پڑے ہیں چی میں کہے چادر اٹھے وڑے بندہ بڑھے آہر موسیقی 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 ائسے جیسے بھی قابل ان امہی نے اس کے اپنے کو کہا ہے کہ آپ کا بےٹا ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کے ابو نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ اس نے یہ کچھ نہیں کیا آنکھوں پرپٹی بندی رہی تھی ان کے ان کو بتایا بھی جا رہا ہے transport چھوٹی رہ کے ماسوم بچی ہے جہرہ سال کی وہ تنگ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بے ان کو کچھ نہیں کہا پھر بھی اس نے کوئی امل نہیں کیا وہ بچی ناتیں پڑھ رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے کافی بھی پڑی تھی ناتوں والی پڑھ رہی تھی سٹڈی کر رہی تھی وہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور گھر میں گھوز کر یہ گھوز کر گیا ہے یعنی کہ گھر کے جو چار دیواری ہے اس میں بھی خاتون محفوظ نہیں اور وہ تو بچی تھی گہرہ سال کی چھوٹی معصوم بچی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ساری کاروائی کی گئی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو رنگ دیا گیا خودکشی کا دولہ سادیا کے مامو جو اس کیس کے مدائی ہیں ان کے مطابق سادیا کی والدہ سکلین کو بچانا چاہتی ہے اور اس قتل کی ساری ذمہ داری اسامہ پر ڈالنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے سادیا کی والدہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے والدہ کیا جان دی پہی ہے جیڑی سادیا دی والدہ ہے وہ کیا دی ہے اندھا کیا بیان ہے والدہ دیے کہ بھی سکلین قتل کہنی اسامہ قتل ہے سادے نگاہ بیچ دوہائی ہیں ایک ماں سے زیادہ کا ڈیٹ ماں تقریباً ہونے والا ہے اس سارے باقی کو دیکھ رہے ہیں آپ جا بھی رہے ہیں پولیس میں مدائی بھی ہیں اور پیشیم بھی آپ بغد رہے ہیں والدہ چاہ نہیں رہی آپ کیوں چاہ رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ کہا تھا ہوا لے نہیں جانا پہ کیس کرنا چاہنا وہ دو دیری اتھا پر نیو جا وہ پریشر پاتی گرنر میں جاتا ہے تو زکادہ والدہ کاروائی شروع کی تھی اسا اندھو اکطلاق دے دو اچھا وجہ یہ ہے یہ وجہ ہے بھی اسا دو اکطلاق دے دو اسی لیے اس کی والدہ کاروائی نہیں کروانا چاہتی کیونکہ اس کی دو بڑی بیٹیاں جو ہیں وہ آل ریڈی وہاں پر بیائی ہوئی ہیں پہلے من کے دیلے والوں نے ڈو پریشر پتے والوں نہیں مننا چاہتی کاروائی نہیں کرے پہلے بیان بھی میٹھا جاتا ہی موجودہ شروعے میں دیتے ہیں اس بھی پولیس اعلیوں کو سارے موجودہ بیان ڈیتے ہیں سیہی سیہی یوسیب ڈیتے ہیں انہوں نے بینی ڈیتے ہیں ماہ بھی ڈیتے ہیں سیہی جہے لے ابراہ رہا ہے دے فرات آئی ہے خونہ ہی آئی ہے اس پچھی کی لاش کو یہی پر لایا گیا تھا وہھاں سے اٹھا کر جب لے کر آئے تھے آپ لوگ لے کر آئے تھے والدہ بھی لائی تھی یہاں پر یہی پر۔ والدہ بھی تھے ہی اٹھے اللہ کہاں گےalion��하면 میں کیا ہی آپ کیا آ س้ سا blend ہے؟ سکلین کو سزا ملنی چاہیے جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے پہلے بھی سادھی مک گئے ہونڈ بھی سادھی رول دی ودی بڑے جی بھی سادھی مر گئے سادھی گئے بھینی میں رول دی ودی 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 انہیں کوئی رشتہ دار کوئی عورت نال انہیں ٹور دے گئی وہ دروہ اترا ہے ماد یہاں کٹے وجہاں یا پوتر وجہاں یہاں کوئی نال نہیں ٹور دا لیکن چازر جی بتاؤ آپ کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی بہن کو سمجھایا نہیں انہوں نے میری بیٹ براہ میری نال کھڑے ہیں میری دستہ دار سوٹر ملے مسا جتنا میری دستہ دار ہیں سارے میرے نال کھڑے ہیں وہ کو سمجھا مرکی میں سارے کو آمان نہیں دے دا دیکھتے ہیں یہ بامو ہے جو کہ کاروائی کر رہے ہیں اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے اپنی مدید میں پرچہ درج کروایا کیونکہ پولیس بھی اسی ڈاؤٹ میں تھی جب پولیس آئی اس کی والدہ کی طرف سے رییکشن کا سامنا کرنا پڑا پولیس کو کیونکہ والدہ کاروائی نہیں کروانا چاہ رہی تھی ان کا یہی کہنا ہے اس کی وجہ میں جاننا چاہ رہا تھا وجہ یہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی دو بیٹیاں آلرڈی شادی شدہ ہیں اور وہ وہیں اس کے سسرال میں ہی ہیں جس کی وجہ سے اس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی کاروائی کی تو وہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیں گے یا طلاق ہو جائے گی اور وہ بھی اپنے گھر سے محروم ہو جائیں گے ان کا گھر بھی نہیں بسے گا اسی سلسلے میں اس خاتون کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس ہٹا لو لیکن مامو ہے اس وقت تک کھڑے ہیں اور یہی امید کی جاتی ہے کہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اس کی بہن تھی اس کی بیٹی ہے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے وہ کیوں پیچھے ہٹی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں ملزمان کو سزا دلوانا چاہ رہی ہے وہ ساڑھے نال آئی ساڑھا ساڑھا کیس کرائی ہے وہ پچھ رہ گئی ہے واپسی ہو گھار چلی گئی ہے ج treating جوڑے ہیں انہوں نے ان کے چوٹر درس کے کے لئے مسئلہ ہے وہ حاضرت کی ہے آپ کوپٹس کرائیں ہیں وہ ساڑھا رہ پریشتو فائ Licht ہے بسلام پریشتو số فالان بھائی ہے ساڑھے کار وائی کی تھی نہیں ساڑھا کیسے میں شاند نہیں ساڑھ نکھلیا سکلائن بڑھ دیان بھائی اسابوں کو مہدیتے اسامہ لڑکی دے نال کڑائی میں گیرہ دن آدہ کتل گیتے ساکو پتہ نہیں وہ گیرہ دن آدہ کتے یا اسامہ ہائی یا نہ ہائی جیڈنٹ سا کلین بیان دے دیتے نا اسامہ پکڑیج گے اسامہ پہنچ گے تھانے ویچ اسامہ نے اس پی صدر نے دین کریں انہیں مسا دے ساڑی بینڈ نیوان کے اندرخواد دیتی ہے اس پی صدر گو انہیں دین کریں انہیں دین تھی گن اسامہ دینcejی رہے والے آگر یا ساڑے اسامہ ہی دشمانے عطا انہیں بڑھائے واقعہ وہ بندے دہ کام لگ دے بندے دہ کام نہیں بندے دو بندے دے یا کبرانہ بندے دی� plum contin زیادہ وہ زیادہ ہو máruہ جاہے نہیں اسامہ ہی کٹھے ملے ہو بیایے آسکہ intern پہلے Kate مارا گئے.. تیکتھے بعد وہاں کے سور پ سے لٹکایا ہے .. کیا ہائی صلصہ؟ موکہ کیا ہمانے سے ہماری گ итоге؟ موکہ میں پہنچتے گئے تو وہے دن 브� repeated ہمارے گئے۔ کمرے دروازہ ھوکڑی خوش میںruptی بدانیا ہے.. خوشی دروازہ сама ہمارے گئے تھے ۔ سرین چاہی آگے تو ہمارے گئے پہنے گئے ۔ انہوں نے آئی ایسے چاہتے مقصد ہے جڑی سواری اچھا گئے جلار پور جلار پور اتھا جلے لیکن وہ موکے دے جلار پور پہنچنے وہ ختم تھی گئے لڑکی واپسی آگئے اتھا آواز ہی اٹھا ہے پھر سکلین نے قتل کی تے سکلین کو پکڑے نے چاہتے نے مقصد ہے سکلین نے بیان کتن بھیجڑا نا اسامہ اسہیں کھڑائی میں ایک کو ڈیٹھے موکے دے ایسے پی صدر کو بیان دیتے نے اسامہ کو میں ڈیٹھے میں گیا رہا دے نا دے کتل کی تے ہی گال اچھ کوئی حقیقت لگتی ہے تو کون جڑی گال ڈسیندہ پیسے گلیں یہ تو صاف تھی آسی ڈین دے صاف تھی آسی ساڈے واستے ہی ٹیم دوائی دشمان ہیں نا یہ بھی تا تھی سکتے ڈوہا نے مل کے کاروائی کتی ہوئے مل کے کاروائی کتی ہوئے کتل کرن دی کاروائی اس حوالے سے جاننے کے لیے ٹیم مجرم کون نے مقتولہ سادیا کی والدہ سے رابطہ کیا جو کہ ملزم سکلین کے اقرار کے باوجود بھی اسے معصوم قرار دے رہی ہے ٹیم مجرم کون سے بات کرتے ہوئے مقتولہ سادیا کی والدہ نے پولیس پر کیا کیا الزامات لگائے لٹکی کھڑی آئی ہم سائے آگے پولیس چاہ گئے وہ تھانے تھے بھائی میں دہا وہ اسے والدھار چاہ آئے ہیں پچھے میں نے چوری وانج ایسی آر کٹ گئے چوری کٹ گئے میڈا ویچ کئی بھائیان کائیں چوری کٹ گئے کیوں چوری کٹ گئے میڈا ویچ کٹ گئے بھائی میں چکڑی جو کٹ گئے میڈا ویچ کٹ گئے جب غلق کی نہیں چوں گوڑ سکتیا کیوں پولیس آلے رال دے پیسے کھا دی بیٹھیں کیونگ بھی چند پیسہ دے پیسے دے کٹل سپاؤں میکنگ دے کیوں پولیس اپنی طرف سے تمام تفتیش مکمل کر چکی ہے اور ملزم سکلین کو جیوڈیشل بھی کر چکی ہے جبکہ اسامہ پولیس کی حراست سے گھر واپس آ گیا ہے اور اس کا ڈی این اے سیمپل بھی لے لیا گیا ہے مگر اس کے باوجود بھی پولیس یہ تمام حقائق سامنے کیوں نہیں لانا چاہ رہی ڈی ایس پی شوجاباد سنگھار ملک نے ٹیم مجرم کون کو وقت دینے کے باوجود بھی فون اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور گھنٹوں انتظار کے بعد اپنی مصروفیت کا اظہار کرتے ہوئے والدہ کی طرف سے لگائے جانے والے تمام الزامات کا جواب دینے سے انکار کر دیا علی خان اور ٹیم مجرم کون کو دیجئے گا اجازت اور دیکھ رہا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا پرگرام موسیقی 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 موسیقی